موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آو پاکستان دوستو چین دنیا میں ایک نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور اس کی ترقی میں معاشیت کے علاوہ ڈیفینس کا اہم کردار ہے چین دنیا کا جدید ترین اسلحہ بنا رہا ہے دوہزر گیارہ میں چین نے جے ٹونٹی ایک ستیارہ دنیا کے سامنے لیا جب دوہزر پانچ میں چین کے جے ٹونٹی پروجیکٹ دنیا کا علم ہوا دنیا کو اس پروجیکٹ کے بارے میں تو چین کا ایک بہت بڑا دشمن ملک جپان اس بات پر بہت زیادہ خطر محسوس کر رہا تھا اس لئے جپان نے دوہزر پانچ میں امریکہ سے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی مانگ کی امریکن کانگریس نے ایف ٹونٹی ٹو کی ٹیکنالوجی حساس ترین قرار دے کر جپان کو ایف ٹونٹی ٹو دینے سے منع کر دیا اور ساتھ ہی کانگریس ایف ٹونٹی ٹو دنیا کے کسی بھی ملک کو دینے پر بندی لگا دی اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد امریکہ نے ایف ٹونٹی ٹو کی پروڈکشن بند کر دی اور فیکٹری سیل کر دی اس کے بعد جپان کو اس بات کا احساس ہوا کہ جپان نے اپنا فیف جنریشن تیارہ بنانے کا اعلان کیا جپانی وزارت دفاع ٹیکنالوجی ریسرچ اینڈ ویلمنٹ انسیٹیوٹ ٹی آر ڈی آئی کی جانب سے تیار کیا جانا تھا یہ جپان کا پہلا بزابطہ طور پر ایک جدید تیارہ ہوگا ایکس ٹو کی جانگر کا جو مادل ہے وہ دوہزار چھے میں اس پر کام شروع ہوا ابتدائی اقدامات کرنے کے بعد دوہزار سات میں فیصلہ کیا گیا کہ اس منصوبے کو ایک بڑے پمانے پر آگے بڑھایا جائے اور تقریباً دس سال بعد دوہزار ستارہ کے اردگرد اس کی پیداوار شروع کرنے کی پیشکش کی گئی ایکس ٹو کی پہلی پرواز دوہزار چودہ میں متوقع طور پر ہوئی اور اس کی جو پیداوار ہے اس کی جو پہلی پرواز ہے وہ دوہزار چودہ پندرہ میں ہوئی ایکس ٹو جو ہے وہ ایٹی ڈی ایکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے دو نام ہیں ایک ایٹی ڈی ایکس اور دوسرا ہے ایکس ٹو ایکس ٹو کی پہلی سرکاری پرواز جو تھی چھبیس اپریل دوہزار سولہ کو مکمل ہوئی ایکس ٹو کا جو مادل سامنے آیا وہ ایک ٹوین انجن تیارہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر جو کرو ہے وہ ایک ہی پائلٹ کی گنجائش ہے اس کی لیندھ چودہ اشاریہ ستارہ میٹر ہے اس کے جو ونگ سپین ہے جو اس کی چڑھائی ہے وہ 9.099 میٹر ہے جو اس کی ہائٹ ہے وہ 4.51 میٹر ہے جو اس کا ایمپٹی ویٹ ہے وہ 9700 کیجی کے قریب ہے اور اس کا جو پاور پلانٹ اس میں یوز ہو رہے ہیں یعنی کہ جو اس کے اندر انجنز یوز ہو رہے ہیں وہ دو انجنز یوز ہو رہے ہیں آئی ایچ آئی ایکس فائی ون لو پاسنگ ٹربو فائن انجن ہے جو کہ 4.93 کن کی جو ہے تھرسٹ ریشو پیدا کرتے ہیں آفٹر برنر جو ہے یہ 11000 البف تک جاتا ہے اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ 2.25 ہے جو بزہر طور پر بتائی گئی ہے لیکن ان دو انجنوں کے مطابق یہ جو انجن یوز ہو رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ جو سپیڈ ہے وہ جنریٹ کر پائے گا لہٰذا جو جپان نے ابھی تک بتایا ہے اس کے مطابق جو اس کی سپیڈ ہے وہ 2.25 ہے مارک اور رینج اس کی جو ہے وہ 2900 کلومیٹر ہے جو اس کی کمبٹ رینج ہے وہ 761 کلومیٹر ہے اور اس کی جو فائری رینج ہے وہ 3200 کلومیٹر یا 3200 کلومیٹر ہے جولائی 2018 میں اس منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے لیے بین الاقوامی شاکر دوروں کو لانے کی ضرورت پیش ہوئی جب جپان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جلدی اس کی بنیاد جو اس کی ضروریت تھی اور جو اس کی خواہشات تھی اس کے مطابق پورا نہیں ہو رہا تو جپان نے بین الاقوامی جو ادارے ہیں یہ جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بیچ میں شامل کر کے جو ہے اس میں اس منصوبے کو جلدی جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں جو ہے برطانوی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر شمولیت کی جو ہے ایک کہا گیا ہے ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے امریکن جو ایک گروپ ہے جس نے وائی ایف 23 بنایا تھا اس کا یہ جدید ویرزن جو بنانے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا ہے اس کے ساتھ امریکن اداروں کے ساتھ بھی جپان نے لیکن کیونکہ امریکن جو ہے وہ پہلے ہی جپان کو منع کر چکے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ وائی ایف 23 کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ کسی بھی صورت میں جپان کے ایکس ٹو کے لیے دیں گے ویسے بھی جپان کا جو تیارہ ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا اس کی پروازیں بھی ہو چکی ہیں تو اب اس کے اندر وہ ٹیکنولوجی یوز کرنا بھی ایک بے وکوفی ہوگی تو یہ ان کا مسئلہ ہے دوستو آپ کو جو میں نالیج دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کیا واقعی یہ تیارہ جو ہے وہ چائنہ کے لیے خطرہ ہوگا یا چائنیز جے ٹونٹی کے لیے خطرہ ہوگا تو ابھی تک تو نہیں لگتا کہ وہ جے ٹونٹی کے لیے کوئی سی قسم کا بھی کوئی خطرہ کر سکے گا کیونکہ ہاں جپان کی دیفینس کے لیے جپان نے اپنے طور پر ایک اچھا تیارہ بنا رہا ہے وہ جپان کی ہسٹری کا سب سے جدید ترین تیارہ بنانے جا رہا ہے لیکن جے ٹونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اڈوانس ہے اس کی ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایکس ٹو سے بہت زیادہ زیادہ باہر دکھایا جا رہا ہے اور جہاں تک ماہرین ہیں اور جو ویکی پیڈیا جہاں سے میں نے یہ سارے نالج لی اور اس کے علاوہ جو مختلف ویب سائٹز ہیں اور جتنے بھی دیفینس کے ماہرین ہیں وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ایکس ٹو کو جے ٹونٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے وہ اس کو جے تھرٹی وان یا ایف تھرٹی وائف یا انڈین حلال جو ہے ایچ ایل جو ان کا نیا ان تیاروں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت پہ جے ٹونٹی ایف ٹونٹی ٹو یا ٹی فیفٹی کا ہمپلہ اسے قرار نہیں دے رہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ یہ آج کی تاریخ میں تو کسی بھی صورت جے ٹونٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہاں فیوچر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ وائی ایف ٹونٹی تھری کی خصوصیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا وہ اپنے شاکداروں کے ساتھ اس کو کس حد تک آگے لے کے جا سکتا ہے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کے بارے میں اب یہ مکمل ڈیٹیلز نہیں مل رہی جیسے ہی اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح اور کون کون سی ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز ہو رہی ہے کیا وہ سائی ٹیکنالوجی جو پان خود بنا رہا ہے یا وہ کسی اور ملک سے بھی لے رہا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا آپ سب لوگ میرے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاورا پاکستان پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن لازمی دوبار دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز فوراں ملیں دوستو زیادہ سے زیادہ میرے پیج کو شیئر کریں تاکہ جتنی جلدی یہ پیج شیئر کریں گے آپ یتنا ہوتا ہی مجھے کچھ نہ کچھ فیدہ ہوگا اور میں بھی آپ لوگوں کے لئے وہ ویڈیو بنوں گا فیدہ کیا ہونا ہے یہی ہے کہ آپ لوگوں جب شیئر کرتے ہیں اور جو لائک کرتے ہیں دوستو تو ایک خوشی ملتی ہے اس لئے آپ لوگ ضرور میرے پیج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں تھانکیو اللہ حافظ موسیقی